پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا معافظ ضمیر اور مدہ بیان کرنے کے لئے دو ذریعہ اتا کیے ہیں یعنی انسان اپنے دل کی بات اگر کہنا چاہتا ہے اس کے لئے دو ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے معافظ ضمیر اور مدہ کو بیان کرتا ہے ایک زبان اللہ تبارک و تعالی نے اتا کیا ہے تاکہ زبان کے ذریعے سے اپنے مدہ کو اور معافظ ضمیر کو بیان کرسکے اپنے دل کی بات کو کہسکے اور دوسرا ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے اتا کیے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے سے وہ اپنے معافظ ضمیر کو اور مدہ کو بیان کرسکے ظاہرہ کے زبان کے ذریعے سے بول کر انسان اپنا مدہ اور معافی زبین بیان کرتا ہے اپنے دل کی بات کہتا ہے اور سامنے والا سن کے اس سے قصب فیض کرتا ہے اور یا انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اپنا مدہ اور اپنا معافی زبین بیان کرتا ہے اور دل کی بات کہتا ہے یا ہاتھ کی تحریر کے ذریعے سے اپنے دل کی بات کہتا ہے اور سامنے والا اس کو دیکھ کر قصب فیض کرتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دو ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہیں ایک زبان کا ذریعہ ہے اور دوسرا ہاتھ کا ذریعہ ہے ظاہر ہے کہ زبان کا بول سنا جاتا ہے اور ہاتھ کی حرکتیں دیکھی جاتی ہے تو گوہ ہے کہ قصب فیض کے لئے انسان کے بدل میں دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک انسان کی آنکھیں اہمیت رکھتی ہیں دوسری انسان کے کان قصب فیض میں اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ زبان کے کلام کو سن کر کان قصب فیض کرتے ہیں نفع حاصل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے لکھی تحریر کو آنکھیں دیکھ کر قصب فیض کرتی ہیں اس تحریر کو پڑھ کے یا اس شخص کے اشارے کو دیکھ کر وہ آنکھ جو ہے قصب فیض کرتی ہے اس سے استفادہ کرتی ہے تو آنکھ اور کان یہ دونوں کے دونوں ذریعے انسان کی بدن کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں قصب فیض کے اعتبار سے اس لئے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آتے ہیں فیضان پھیلانے کے لئے آتے ہیں تو وہ دو تلیلے لے کے آتے ہیں دو ذریعے لے کے آتے ہیں اپنی حق کو ثابت کرنے کے لئے ایک تو اللہ کی کتاب لاتے ہیں دوسرے موجزات لاتے ہیں تو کتاب کو دیکھ کر نہیں بلکہ کتاب کو سن کر انسان قصب فیض کرتا ہے اور موجزات کو دیکھ کر انسان قصب فیض کرتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دو دلیلیں نبوت کے ثبوت پر لے کے آتے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے موجزات تو گوہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جب سنتے ہیں اس پیغام کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان اپنی منزل کو پاتا ہے اس سے فیض آسل کرتا ہے اور موجزات جب نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں انہوں موجزات کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بشری قوت کے ساتھ یہ کرشمہ نہیں دکھائے جا سکتا ضرور کوئی خدای طاقت اس کے پیچھے ہے اس وجہ سے اس انسان کی ہاتھ پر یہ موجزہ ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ موجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے تو نبوت کے دلیل کے طور پر یہ موجزہ پیش کیا جاتا ہے تو جب سامنے والا معاشرہ آجیز آجاتا ہے موجزے کو موجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اعجاز سے ہے اور اعجاز کا لفظ اعجاز سے ہے کہ جب وہ موجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت کے معاشر و محول کو آجیز کر دیتا ہے سارا محول و محول جو باطل پر کھڑا ہے وہ آجیز ہو جاتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ اس طرح کا موجزہ پیش نہیں کر سکتے کہ جو ایک بشی طاقت کی دسترس میں ہو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ موجزہ ظاہر ہوتا ہے تو جب یہ لوگ مان لیتے ہیں کہ بشی طاقت کے ساتھ یہ کرشمہ اور کارنامہ اور کمال نہیں دیکھیا جا سکتا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس شخص کے ساتھ ہے اور واقعی شخص اللہ کا نبی ہے پھر لوگ کہہ دیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو دیکھئے قصب فیض کے لئے دو چیزیں احمد رکھتی ہیں ایک انسان کی آنکھ دوسرے کان اور نفع پہنچانے کے لئے انسان کی دو چیزیں احمد رکھتی ہیں ایک انسان کی زبان کا کلام ہے اور دوسرے ہاتھ کی تحریر زبان کھلا بیان ہے اور قلم اور ہاتھ یہ خاموش زبان ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے انسان جو لکھ دیتا ہے بظاہر وہ تحریر بولتی نہیں ہے لیکن بس اوقات وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ زبان کے کلام سے زیادہ قوت اس کے اندر ہوتی ہے کیونکہ زبان کا کلام کہہ دیا فضا کے اندر وہ تحلیل ہو گیا اس کی کچھ خبر نہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن لکھی ہوئی تحریر قیامت تک باقی رہتی ہے لکھا ہوا مضمون قیامت تک باقی رہتا ہے اور وہ اس اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کی آواز نہیں پہنچتی ہے انسان اپنے بیان کے ذریعے سے مو کی زبان کے ذریعے سے پانسو ہزار آدمی تک بات پہنچاتا ہے لیکن اگر کاغذ پہ تحریر لکھ دی وہ تحریر پوری کائنات کے اندر پہنچ جاتی ہے اور دنیا میں کونے کونے میں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں خاموش زبان وہ مو کے بیان سے بہت سوقت زیادہ قوی ہو جاتی ہے اس لئے آپ جانتے ہیں کہ آج بھی تحریر کی جو طاقت ہے وہ زبان کی نہیں ہوتی زبانی اگر ایک معاملہ کر لیا تو ہو سکتے کل کو تنازع ہونے کی صورت میں آپ کے پاس ثبوت ہی نہ ہو لیکن جب تحریر اور ریٹن کے اندر چیزیں آ گئیں اور ویٹنس کے سائن ہو گئے اور پوری دستاوی لکھ دی گئی اس سے انکار ممکن نہیں ہے تنازع کے وقت میں وہ تحریر آپ کے کام آ جاتی ہے تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے یہ دو چیزیں دیئے ہیں ایک آنکھ اور ایک زبان اور دوسرا ہاتھ اس کے ذریعے سے انسان اپنا مدہ اور معاف زمیر بیان کرتا ہے جو یہ کہنا چاہتا اس کو بیان کرتا ہے اور سامنے والا اس سے قصب فیض کرتا ہے